اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نالس کی چلنے کی آئے آج آپ کے لئے ایک اور بہت مزیدار دوہ چکن کی ریسپی تو ریسپی بہت ہی آسان اور مزیدار ہے دو چکن پیس لے لیں ان کو اس طرح سے اچھی طرح سے کٹ لگا لیں اس طرح کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری نیشن صحیح ہو جاتی ہے آت پاؤ دہی ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ ازرک پاورڈر ایک چمچ لیسن پاورڈر ایک چمچ لیمن پاورڈر ایک چمچ نمک آت پاؤ کریم لے کے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے میری نیشن کر لیں اور اس کے بعد دو ادل لیمو کٹ کے اس کے اوپر رکھتے ہیں اور تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں آٹھ گھنٹے کے بعد ہم نے میری نیٹڈ چکن دیا اس کے بعد یہ تبعے پر آئل لیں اور وہ جو میری نیٹڈ چکن آپ نے فریج میں رکھا ہوا تھا اس کو آپ لے کے اس طرح سے تبعے پر ڈال لیں اگر تو آپ نون سٹک تبعے لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ چکن نیچے سے لگے گا نہیں ویسے تو آپ دوسرے تبعے پر بھی بنا سکتے ہیں اس تبعے چکن کا سب سے بڑا ذائقہ اور ٹیسٹ اسی وجہ سے آتا ہے کہ یہ ہلکی آنچ پر اپنے آپ سٹیم میں اور اس میں پکتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پکنے دیں ہلکی آنچ پر پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی دوسری سائٹ پلٹتے ہیں تاکہ یہ زیادہ نہ اوبرکوک ہو جائے اور جو اس میں لیمون ڈالے ہوئے تھے وہ بھی اس طرح سے اوپر ڈالتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا آئل ایسے اٹھا اٹھا کے اوپر ڈالتے رہیں تاکہ تبعہ چکن اپنے پرپور انداز اور ذائقے سے پک جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک بہت ہی مزہدار اور لذیز قسم کی دیش ہے لالا سکیچن آج آپ کے لئے لے کے آیا ہے آپ اس طرح سے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے جتنی ہلکی آنچ پر یہ کک ہوگا اتنا یہ ٹنڈر ہوگا اتنا یہ گوشت نرم ہوگا اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سٹیم دے کے ڈھکنا بھی پڑے گا تاکہ یہ چکن بالکل اچھی طرح سے گل جائے اور ہڈیاں اور گوشت سخت نہ رہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ نیچے سے آئل اٹھا کے بوٹیوں کے اوپر ڈالتے رہیں تاکہ چکن اوپر سے بھی نرم ہو اور اندر سے بھی نرم ہو یہ ایک بہت ہی مزہدار اور لذیز قسم کی دیش ہے جو کہ ابھی کچھ عرصے سے ہی پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہے انٹری ہوئی ہے اور اس طرح سے اس کو پکنے دیں آپ ہلکی آنچ پر کچھ دیر کے لیے ہمیں اس کو سٹیم دینی پڑے گی کور کر کے اور اس دن ڈھکنا کور کر کے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دس منٹ آپ دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر سٹیم دیں پھر دس منٹ کے لیے آپ دوسری سائٹ پر سٹیم دیں تاکہ یہ چکن بہت اچھے طریقے سے کک ہو جائے لالس کیچن ہمیشہ آپ کے لیے ایک نئی اور مزہدار قسم کی ریسپیز لے کے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ چمٹے سے بار دس پانچ سات منٹ کے بعد جب آپ کو لگے یہ چکن نیچے سے لگ نہ جائے سر نہ جائے یہ بہت ہی مزہدار ریسپی ہے بہت ہی ذائقہ دار قسم کی ریسپی ہے جو کہ لالس کیچن آپ کے لیے لے کے آیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو جناب آپ ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں اور یہ دیکھیں یہ جو میری نیشن کے لیے اس میں تھا اس کو آپ اپر ڈالنے اس طرح سے تاکہ تھوڑا سا گریوی بن جائے اور چکن میں یہ مسالہ جذب ہو جائے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ڈک دیں تقریباً 10 منٹ جب آپ کو لگے جی 10 منٹ ہو گئے ہیں پورے اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسی مزہدار قسم کی ایرومہ ہے جس کو آپ بہت لائک کریں گے پسند کریں گے آپ اس کی دوسری سائٹ کو اس طرح سے پلٹا دیں یہ دیکھیں چکن لائٹ گولڈن براؤن کی لڑکا ہو گیا اس کا مطلب ہے چکن پکنا شروع ہو گیا اب آپ اسی طرح دوسری سائٹ کو کر کے تو اس کو ڈھک دیں 10 سے 15 منٹ کے لئے پکنے دیں سٹیم میں ہلکی سٹیم میں ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ لیمن کو میں اوپا ڈال رہا ہوں تاکہ لیمن کا ٹیسٹ بھی اس میں آتا رہے اور اس کو پھر ڈھک دیں تقریباً 10 منٹ کے لئے آپ اس کو پکنے دیں اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں جب ہم نے سٹیم کھولی تو واہ ایسے لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ بس اس کو ابھی کھانے دیں کھانے کھا لیں بہت ہی مزیدار اور ذائقہ دار قسم کی یہ ایک ریسپی ہے بہت مزیدار ابھی چکن تھوڑا سا سخت ہے تو اس کو ہم نے پھر دوبارہ سٹیم کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ پھر وہ جو گریپی ہم نے بچی ہوئی تھی وہ ساری گریپی اس کے اندر ڈال دیں تاکہ اس کے اندر ذائقہ آ جائے اور یہ دو کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں آپ اس کے اوپر ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ڈال نہیں ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اس ٹائم چکن پیس تقریباً 80% کوک ہو چکے ہیں اور آپ کو نیچے گریپی بھی نظر آ رہی ہوگی تو اگر تو آپ ان چکن پیسیز کے ساتھ یہ گریپی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اور اس کے اندر میری نیشن کی کونٹیز زیادہ کر سکتے ہیں یہ بہت مزے دار ہیں بہت ذائقہ دار ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور لالہ سکیچن کی یہ ایک سپیشل ریسپی ہے جو ہم نے آپ کے لئے خاص طور میں ڈھونکے آپ لوگوں کو انٹرڈیوز کروائی ہے تو جناب کمنٹس میں اور لائکس کرنا نہ بھولئے گا ہمارا فیس بک پیج ہے لالہ سکیچن کے نام سے ہمارا انسٹرگرام پیج ہے لالہ سکیچن کے نام سے اور یوٹیوب چینل بھی ہے تو جناب اپنا فیڈبیک دیتے رہے تاکہ ہم ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور نہ آپ کے لئے اس طرح کی اور نئی سے نئی اور منفرد قسم کی ریسپیس لے کے ہیں یہ دیکھیں اب اس ٹائم تقریباً یہ مکمل طور پر کک ہو چکا ہے آپ اس کو چھپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پوری پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو جناب یہ آپ کا چکن تبا پیس تیار ہے یہ دیکھیں زوم ان کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کیا خوبصورت اور مزیدار قسم کی لکھ ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے بہت ہی مزیدار قسم کا ذائقہ دار قسم کا اور ایک منفرد قسم کا ٹیسٹ آئے گا آپ اپنے گیس کو سرف کریں گھر والوں کو سرف کریں کومنٹ میں بتانا نہ بھولئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی تو جناب بہت شکریہ کیپ وچنگ کیپ فالنگ لالی